میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کو پڑھا سکتا ہوں میں چار مصروں کے ساتھ اگلے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں سمات فرمائیں کہ وہ قطعات جو میری ڈائری میں بند ہیں جنہیں میں نہیں پڑھتا در کے مارے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ معقول داد نہ دیں اور مجھے تکلیف ہو کیونکہ بڑی محنت کی ہے ان قطعات کو کہنے میں سمات فرمائیں چونکہ یہاں کچھ علماء کرام کا مجمع ہے اگر کوئی داد نہیں دے گا تو تیسرے اور چوتھے مصرے پر وہ لوگ ضرور داد دیں گے سمات فرمائیں کہ ہمارے عشق جو پلکوں پر جگمگاتے ہیں ہمارے عشق جو پلکوں پر جگمگاتے ہیں یہ ایک دیے سے بہتر دیے جلاتے ہیں ہمارے عشق جو پلکوں پر جگمگاتے ہیں یہ ایک دیے سے بہتر دیے جلاتے ہیں یہ ایک دیے سے بہتر دیے جلاتے ہیں اور عقیلہ بنی حاشم وہ عالمہ تو ہے عقیلہ بنی حاشم وہ عالمہ تو ہے امام وقت جہاں مشورے کو آتے ہیں عقیلہ بنی حاشم وہ عالمہ تو ہے امام وقت جہاں مشورے کو آتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب گوہر سلطان پوری صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں اچھا جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو کبھی بھی بلا سکتا ہوں وہ پورے بات پر سادے کو آمین گزرے اور وقت کم ہے بھی چورہ بھی زیادہ ہے اور کچھ وقت ملا ہے کہ اتنے وقت تک تمام ہو جانا چاہیے میں پھل بس یہ دیتا نیک مطلب ایک شیر آزاد پڑھتا ہوں فوراں مہتر ہی اور زیمت تمام سمجھ کریں فرمائیں کہ بڑے خلوص سے سر کو رکھو مسلے پر بڑے خلوص سے سر کو رکھو مسلے پر جو چاہتے ہو وہ حق سے کہو مسلے پر تم اس کو دیکھو نہ دیکھو وہ تم کو دیکھتا ہے بڑے خلوص سے سر کو رکھو مسلے پر جو چاہتے ہو وہ حق سے کہو مسلے پر تم اس کو دیکھو نہ دیکھو وہ تم کو دیکھتا ہے پسے نماز بھی بیٹھے رہو مسلے پر تم اس کو دیکھو نہ دیکھو وہ تم کو دیکھتا ہے پسے نماز بھی بیٹھے سماؤں مولائیوں کا مزمہ ہے پسے نماز بھی بیٹھے رہو مسلے پر وہ باد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے وہ باد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے تو پھر حسین کا ماتم کرو مسلے باد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے وہ باد حمد کے ذکر حسین چاہتا ہے تو پھر حسین کا ماتم کرو مسلے پر تو پھر حسین کا ماتم کرو مسلے پر علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا پڑھو نماز کے جا کر مرو مسلے پر پڑھو نماز کے علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا علی سے عشق نہیں ہے تو پھر نماز ہے کیا پڑھو نماز تو جا کر پڑھو نماز تو جا کر پڑھو مسلح پر جو بات کوئی نہ مانے وہ مان لیتا ہے بس ایک شرط ہے رو کر کہو مسلح پر پڑھو نماز جو بات کوئی نہ مانے وہ مان لیتا ہے بس ایک شرط ہے رو کر کہو مسلح پر بس ایک شرط ہے چھوڑی گلے پچلے اور ذکر حق نہ رکھیں پڑھو نماز تو ایسی پڑھو مسلح یہ بات ہو گئی اور یہاں تھی پیچھ کرتا دیکھیں پیچھ کرتا ہوں کہ عصمت کے قبیلے کی زمیدار ہے زینب عصمت کے قبیلے کی زمیدار ہے زینب کہتے ہیں جسے صبر وہ کردار ہے زینب عصمت کے قبیلے کی زمیدار ہے زینب کہتے ہیں جسے صبر وہ کردار ہے زینب بیٹوں کو بھتیجوں پہ فیدا کر دیا تُو نے دنیا میں انوکھا تیرا ایسار ہے زینب بیٹوں کو بھتیجوں پہ فیدا کر دیا تُو نے دنیا میں انوکھا تیرا کیردار ہے زینب تو موجد نوحہ ہے تو ایجاد خطابت بیٹوں کا حدیجوں پہ فدا کر دیا تو نے تو موجد نوحہ ہے تو ایجاد خطابت حرک نے عزاء کی تو مددگار ہے زینب حرک نے عزاء کی تو مددگار ہے زینب جس صبر کی منزل پہ تیرا پہلا قدم ہے نبیوں کو تصور میں بھی دشوار ہے ہر رکھ نے ادا کی تو مددگار ہے زینب شہر پیش کرتا ہوں ہر رکھ نے ادا کی تو مددگار جس صبر کی منزل پہ تیرا پہلا قدم ہے نبیوں کو تصور میں بھی دشوار ہے زینب کنبے کی حفاظت میں تھی حساس یہاں تک سونے میں بھی لگتا تھا کہ بیدار ہے جس صبر کی منزل پہ تیرا پہلا قدم ہے نبیوں کو تصور میں بھی دشوار ہے زینب نبیوں کو تصور میں بھی دشوار ہے زینب خجر بن عدی کہ قبر مبارک مجھے مردیم کی عمل انہوں نے تو جناب زینب کی روح دوہنے کے طرف رکھ کیا بیش کرتا ہوں نبیوں کو تصور میں بھی دشوار ہے زینب وہ روزوں کو دولیں گے تو ہم توڑے گے ان کو جب آگے بھی باتنا ہم نہیں لوں گا تو لوگ کہتے ہیں اصولی ہے نہیں لوگ تو کہیں اخباری پیش کرتا ہوں وہ روزے کو دولیں گے تو ہم توڑے گے ان کو وہ روزے کو دولیں گے تو ہم توڑے گے ان کو یہ پاک صفق لوگوں کا اظہار ہے زینب یہ پاک صفق لوگوں کا ہی ہے زینب ہی ہے ہی ہے ہی ہے وہ روزے کو دولیں گے تو ہم دولیں گے ان کو یہ پاک صفق لوگوں کا اسہار ہے زینب یہ پاک صفق لوگوں کا وہ برچرے پائکار ہے دنیا ہے ستم سے وہ برچرے پائکار ہے دنیا ہے ستم سے جن فکروں میں مقصد تیرا بیدار ہے زینب جن فکروں میں وہ آج بھی وہ پرچرے پائکار ہے دنیا ہے ستم سے جن فکروں میں مقصد تیرا بیدار ہے زینب جن فکروں میں مقصد تیرا بیدار ہے زینب عباس تھے شبیر کے لشکر کے علمدار شبیر کے مقصد کی علمدار ہے عباس تھے شبیر کے مقصد کی علمدار عباس تھے شبیر کے لشکر کے علمدار شبیر کے مقصد کی ایک مطلع ایک شیر دو شیر زہمت کے بھر تمہار جن فکروں میں بیش کرتا ہوں اللہ فرمائے کے یوں گڑ گڑاؤ حق سے دعا دیکھنے لگے یوں گڑ گڑاؤ حق سے دعا دیکھنے لگے ایسی پڑھو نماز خدا دیکھنے لگے یوں گڑ گاؤ حق سے دعا دیکھنے لگے ایسی پڑھو نماز خدا دیکھنے لگے بہنوں نہ پہنو بھول کے یہ فیشنی نقاب بہنوں نہ پہنو بھول کے یہ فیشنی نقاب ایسا حجاب ہو کہ حیاء دیکھنے لگے بہنوں نہ پہنو بھول کے یہ فیشنی نقاب بہنوں نہ پہنو بہنوں نہ پہنو کہیں کسی رکھ سے نقاب نہیں ایسی پڑھو نماز خدا دیکھنے لگے خدا دیکھنے لگے بہنوں نہ پہنو بھول کر یہ فیشنی نقاب ایسا حجاب ہو کہ حیاء دیکھنے لگے عالم انسانیت اب پورا عالم اس وقت سرنگو ہے اس قوم کے سامنے اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں میں اس مجمع سے میں نے رہو تو منی قبر میں کہہ دینا آنکھ اپنی آنکھوں سے مزار زہرہ کی تعمیر دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو ایسا حجاب ہو کہ حیاء دیکھنے لگے محشر میں کون روکے گا اس کو بتائیے جس کی طرف ایمام رضا دیکھنے لگے محشر میں کون روکے گا اس کو بتائیے جس کی طرف ایمام رضا جس صبر کی منزل پہ تیرا پہلا قدم ہے نبیوں کو تصور میں بھی تشوار ہزے تشوار ہزے تشوار ہزے